بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ پیدر تشریف لائے اور ایکشلی آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ میری انٹرڈکٹیو پریس کانفرنس ہے بعد میں کیونکہ آج ہی میں نے عوض اٹھایا ہے عوض کے بعد بریسنگز وغیرہ لے کے تو انشاءاللہ دیو کورس آف ٹائم میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا ایک چیز ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دہشتگردی نہ صرف پاکستان بلکہ اس وقت پوری دنیا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا ملک آیا ہے ہم نے اور سپیشلی میاں شباز شریف صاحب وزیر اللہ پنجاب انہوں نے ایک عظم کیا ہے کہ ہم نے اس صوبے میں دہشتگردی کا قاتمہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ عظم ہے میں میاں صاحب کے عظم کو پورا کروں گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے عوان ان کو امن امان ملے ان کو کاروبار صحیح چلے اور دہشتگردی کا پنجاب سے اور پورے ملک سے بلکہ خاتمہ ہو اس کے لیے آپ کو بتایا کہ صرف صوبہ پنجاب نے یہ ٹیررزم جو فورس ہے اس کا قیام عمل میں لائے باقی صوبوں میں ابھی تک نہیں آیا تو مقصد صرف یہ تھا کہ صوبے میں ٹیررزم فورس کا قیام عمل میں لائے کہ ٹیررسٹ کے خلاف ایک قوت کے ساتھ کاروائی ہو اور انشاءاللہ تعالی ٹیررسٹ کے خلاف ہماری فورس